نمشہ دوستو دوستو پی سیس اکیڈمی میں میں آپ سوی لوگوں کا سوال کرتا ہوں اور دوستو آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ مینز جیس ہوسوی پر کا لیکچر دیکھیں گے بہت ہوں گول کی وسیشتہ ہیں اس میں ہم لوگ پتھار جولا مکھی سونامی تو ان ساری چیزوں کو آج ہم لوگ بہت اچھی طریقے سے دیکھیں گے اور دوستو تھوڑا سا تبیت نہیں ٹھیک ہونے کی وجہ سے ابھی لگ بھگ دس دنوں تک جو دوائیاں ہیں وہ چلیں گی اور تھوڑی سی سمسیائیں ہو گئی ہیں تو اسی وجہ سے لیکن آپ کو ساری کی ساری چیزیں ٹائم پر دینے کے پورا پریاس رہے گا اسی لیے یہ ویڈیو جو ہیں وہ ساری چیزیں ٹائم پر ہو جائیں اسی لیے کھی جا رہے ہیں کسی بھی حالت میں جو بھی چیزیں ہیں چلتی رہیں گے لیکن سواستے سے سمسیائیں جو ہیں وہ سب چلتی رہیں گے لیکن آپ کو ویڈیوز جو ہیں ٹائم پر ملیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ بولنے لگتے ہیں اس لیے آپ کو ساری چیزیں ملیں گے دوستو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دیکھیں آج کی ڈیٹ میں بہت ایک بھوگول کے بھی سشتاؤں میں اگر ہم لوگ بات کریں گے تو سب سے پہلے سنامی کی بات کریں گے دیکھیں بھوکم کے پروہوں میں ساگری بھاگوں میں اتپن ہونے والی کافی اونچ تیبر گتی اور لہروں کو کیا کہا جاتا ہے جیسے کافی اونچی ہوتی ہیں اور جیسے بھوکم پاتا ہے بھوکم کے قارن جو ساگری چھیتر ہوتا ہے تو ساگری بھاگوں میں بہت اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں تو ان لہروں کو کیا کہا جاتا ہے سونامی کہا جاتا ہے یہ تٹی بھاگوں میں پہنچتے ہی اپار جندھان کی ہانی بھی کرتی ہیں سونامی جو سبد ہے دوستو سیو نامی ایک جاپانی بھاسہ کا ایک سبد ہے جس کا ارث ہے تٹ پر آنے والی تٹ پر آتی لہریں یہ ویسٹر پرکار کی لہریں ہوتی ہیں جو ساگری نتل میں آگے بھوکم بھوز کلن الکا پات جولا مکھی بیس پھوٹوں سے اتپن ہوتی ہیں ساگری لہریں جو ہوا تاب داب آدھی بھوٹک کارکوں کی اپج ہوتی ہیں بھائی یہ لہریں کس کاران سے اتپن ہوتی ہیں تو دیکھیں جواری لہریں گرتو کرسن کی سکتیوں سے اتپن ہوتی ہیں اور سادھان لہریں جو ہوتی ہیں وہ ہوا تاب داب آدھی بھوٹک کارکوں سے اپج ہوتی ہیں ان سب کے بھی پرید سونامی جو ہے سونامی کس سے اتپن ہوتی ہیں تو یہ بھو بیورتن کی سکتیوں کا پہنڈام ہوتی ہے یعنی جواری لہریں سونامی کی پرولتا میں یوگدان کرتی ہیں لیکن جواری لہریں جو ہوتی ہیں جو جوار آتے ہیں سونامی لہریں سو اسپچ تتھا پر تھک سنکال اپنائے مانی جاتی ہیں سکتی سالی بھوکمپ بھوکمپوں سے بھوپرپٹی میں بستھاپن ہوتا ہے جس کے کارن بھوکمپ آتے ہیں اور مہا ساگری گہرانیوں میں ایسے بستھاپن سے بیسال جلراسیاں برہد استمبو کی سرنکھلا بناتی ہیں جو کی سمست دیساؤں میں چھے سو سے آٹھ سو کلومیٹر پرتیگھنٹے کے رفتار سے پرباویت ہوتی ہیں کھلے سمدر میں اس کی اچھائی اتنی کم ہوتی ہے کہ ان پر گجرتا ہوا جہاج بھی اس کا سنگیان نہیں لے پاتا لیکن جیسے ہی لہریں یہ سوری جیسے ہی یہ لہریں چھچلے اور تٹوارتی چھیتروں میں پرویز کرتی ہیں یہ بھیانک روپ لینے لگتی ہیں اور اتھان اٹھتی ہیں انہی لہروں کو سنامی کہا جاتا ہے اوپر اٹھتے ہوئی کافی اچھائی کی لہروں کو سنامی کہا جاتا ہے تٹو پر پہنچنے کے ساتھ جب گہنتا جو ہے گھٹنے کے کانڈ سنامی کی ارجہ کم ہونے لگتی ہے بالو کا تٹو ونسپتیوں انیس انسادنوں کا بیتہ آسا پردن ہوتا ہے سمدری جل کے بھیتر اتپن ہوئی کئی میٹر اونچی لہروں سے جندھن کی اکلپنی چھتی بھی ہوتی ہے اب دیکھیں ڈاک کو دیکھ لیتے ہیں ڈیپ پوشن ایسسمنٹ اینڈ رپورٹنگ آف سنامی یہ سسٹم ایک تقنیقی ہے اس کے مادہم سے یہ خاص تقنیقی ہے جس کے مادہم سے سنامی کا پتہ لگانے لگنے کے بعد کچھ جگہوں پر فورم سوچنائے بھیجی جاتی ہیں ڈارٹ کے جو دو پرمک حصے ہیں وہ ہے سنامی سنامی میٹر اور سیگنلنگ اینڈ کمینکیشن اوکران جسے سنامی میٹر سے سمدر تل میں آئی بھوکم کی تیبرتہ کی جانکاری ملتی ہے ہمیں جبکہ سگنگلنگ اینڈ کمینکیشن اوکران کے مادہم سے سنامی کے سمبھاوی چھتروں میں خطروں کی جانکاری بھی دی جاتی ہیں سنامی وارننگ سینٹر جو ہوتے ہیں یہ دونوں یندر ایک خاص نیٹورک کے مادہم سے جڑے ہوتے ہیں جیسے ہی سمدر کے اندر کمپن ہوتا ہے ترنگوں کی سوچنہ تدکال سنامی وارننگ سینٹر کو پرابت ہو جاتی ہیں یہ کینڈر جو ہے اوبگرہ سے جڑا ہوتا ہے اس لئے پوری دنیا کو تدکال بھیانک ہلچل کی جانکاری مل جاتی ہے سوری ورطمان سمیہ میں سنامی چھتاونی تنتر جو ہے گھٹنا کے آٹھ گھنٹے پہلے کی سوچنہ دیتا ہے بیگیانک بیسو کی چودہ دیسوں میں کاؤسمک رے ڈیٹیکٹرز استحابت کرنے کی دیسہ میں سکری ہے ان سے آپدہ کے سممند میں بیس سے چوبیس گھنٹے پہلے چھتاونی دی جاتی ہے جیسے دیکھئے بھارت میں اکٹوبر دوہزار ساتھ سے ہی پہلے بیسو کی سب سے آدھنک سنامی چھتاونی پرانالی پرارم کر دی تھی اس پرانالی سے ملنے والی جانکاری بھارت پڑوسی دیسوں کو بھی اپلبد کرائے گا یہ پرانالی بھوکم کی تیبرتہ گہرائی اور کینڈر کو بتاتی ہے ہند مہا ساگر میں ہر پرکار کی بھوکم کوئی حلچل جو ہوتی ہے اس کو صرف بیس منٹ میں آنکلن کر کے نکٹورتی چھتروں میں سوچنا اپلبد کرائی جاتی ہے یہ ساری چیزیں سمبھو ہو سکا ہے یہ پرانالی جو ہے بھارتی راستی مہا ساگر سوچنا سیوہ کینڈر ہیدر آباد میں لگائی گئی ہے اب دیکھیں سب سے پہلی بات کر لیتے ہیں پروت پتھار جو اللہ مقین ساری بہت ایک اوسن رچناوں کو ہم لوگ ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں پروت کس کو کہتے ہیں اس تھل کا ہوا ہے بھاگ جو بھو بھاگ جو آس پاس کے چھتر سے لگ بھاگ چھے سو میٹر اونچا ہوتا ہے دھیان رکھئے گا جو مانک بتائے گئے ہیں جیسے مان لیجے بھو بھاگ ہے اب اس سے چھے سو میٹر یہ جو اونچائی ہے چھے سو میٹر ہونی چاہیے تو اس کو ہم اس چھتر کو کیا کہیں گے پروت کہیں گے اور اوپری بھاگ چوٹی یکت ہونا چاہیے جو ٹاپ کا ایریا ہے وہ چوٹی یکت ہونا چاہیے تو یہ پروت کہلاتا ہے بھارت میں پردیسوں کی بات کر لیتے ہیں تو جو اپنے آدھار سے نو سو میٹر اونچے ہیں پہاڑی یا ٹیلے کہلاتے ہیں اس سے ادھیک اوچائی والے بھاگوں کو پروت کہتے ہیں اب دیکھیں ادھار پر پروتوں کو نملکت ورگوں میں بھاٹا گیا ہے کہ جیسے سب سے پہلے پروت ہیں ولد پروت یہ دیکھیں یہ پروت تلچھٹی جو ہوتی ہے چٹانوں میں مون پڑ جانے کے کارن ولد پروت بنتے ہیں ان کے اگزامپل ادھارن کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ایسیا میں ہمالہ ہے یوروپ میں آلس ہے اور اترے امریکہ میں روکی ہے دچھڑے امریکہ میں انڈیز ہے پورانے ولد پروتوں کے ادھاران کی بات کر لیتے ہیں تو یورال پروت ہے جو ایسیا کو آپ کا یوریسیا سے الگ کرتا ہے اپلیشین پروت سنڈی نانشان پروت سنڈی آج جہاں ہمالے پروت کھڑا ہے وہاں کسی سمائے ٹیثیس ساغر نامک ایک بھوکل بشال بھو دروڑی تھی دچھڑ پٹھار کے اتر کی اور بستھاپن کے کارن ٹیثیس ساغر کے تلچھٹ میں بل پڑ گئے اور وہ ہے اوپر کی اور اٹھا ولد پروتوں کی نرمان کا آدمیق سردھان جو ہے پلیٹ ٹیکٹونک کی سنکلپنا پر آدھاریت ہے پلیٹ بیورت نکی کی سنکلپنا پر آدھاریت ہے سمپون بھوپرپٹی کو سات بڑی پلیٹوں میں بھی بھکت کیا گیا ہے دو پلیٹوں کی آپس میں بھیڑنے سے ان کے کناروں کو اوپر اٹھ جاتے ہیں جس سے ولد مہان پروتوں کا نرمان ہوتا ہے جیسے مان لیجے دو پلیٹیں ہیں یہ آپ کی اور دو پلیٹوں میں آپسی یہ دونوں ایک ہی دوسرے کی طرف جا رہی ہیں اب یہاں پہ تلچھٹی میں جو جیسے مان لیجے یہ والی پلیٹ اس کے نیچے جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ اس کے اوپر یہ پلیٹ جا رہی ہے تو یہاں پہ جو ملبہ ہوگا یہ اٹھتا چلا جائے گا تو اسی اونچان کو اسی سے پروتوں کا نرمان ہوتا ہے ٹیک ہے اور اسی سے مہان پروتوں کا نرمان بھی ہوا ہے بھرنس یا کھنڈ پروت بھرنسوت پروت جن کو کہا جاتا ہے جب چٹانوں میں اس سے بھرنس کے کاران یعنی ولن کے کاران مد بھاگ نیچے دھس جاتا ہے جیسے مان لیجے کوئی ایک چٹان ہے اب اس میں یہ والا سیرہ نیچے بیٹھ جاتا ہے ٹیک ہے تو بھرنس پروت کا نرمان ہوتا ہے اگل بگل کے اونچے پر تیت بھائی سیدھی سے بات ہے اگر یہ نیچے ہو جائے گا تو یہ دونوں اوپر اوڑ جائیں گے تو انہی کو بھرنس پروت کہتے ہیں بلوک پروت بھی انہیں کہا جاتا ہے بیچ کے دسے بھاگ کو ریفٹ گھاٹی کہا جاتا ہے ان پروتوں کو جو پروتوں کا سیرز جو ہوتا ہے وہ سمتل ہوتا ہے اس کا ادھارنوں کی بات کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں فرانس کا واسجس پروت جرمنی کا بلیک فورسٹ بھارت کا بین دیا چل ست پڑا پاکستان کا سالٹ رینج کیلی فونیہ کا سیرہ نیوادہ جو ہے بیسو کا سروادھیک بسرت بلوک پروت ہے دو دراروں کے بیج بھو بھاگ کے نیچے دھجانے سے رائن گھاٹی رائن ندی کی گھاٹی یوروپ نے ہے سب سے بڑی جو ہے افریقہ کی مہان برنس گھاٹی ہے بھارت کی نربنہ گھاٹی بھی برنس گھاٹی کے انترگت آتی ہے اب دیکھتے ہیں جوالہ مکھی پروت کی بات کر لیتے ہیں ان پروتوں کا نرمات جوالہ مکھی کی ادھگار سے ادھپن پدارتوں کے پرباہو جو لاوہ ہوتا ہے اس سے بنا ہوتا ہے انہیں سنچید پروت بھی کہا جاتا ہے جیسے جاپان کا فیوزی آما میامار کا پوپا املی لاوہ سے نرمت ہے ہوای دیوب کا مونالوہ پروت چھاری لاوہ سے نرمت ہے سانیونتراج امریکہ کے ہڈ رینیر اٹلی کا ویسوویس چلی کا کانکا گوا ایکوارڈور کا کوٹو پیکسی اور انہ مہتپون جوالہ مکھی پروت آوسیسٹ پروت کی بات کر لیتے ہیں آوسیسٹ آوسیسٹ پروت کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو نرمان اپردن کے کارن پورانے اسطھل کھنڈ کے اوسیس اوسیسوں سے بنتے ہیں یا اوسیسٹ پروت نیلگیری پارسنات راجمل کی پہاڑیاں مدھے اشپین کا سیرا امریکہ کے میسا ایم بوٹے یہ سارے اوسیسٹ پروت ہیں بسو کے مک پروت اور ان کے پرکاروں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے والد پروت کون کون سے ہیں ہمالے ہمالے پروت ایشیا میں روکی اتری امریکہ میں یورال یورو ایسیا اور یوروپ میں تیانشان ایشیا روس میں سیان ایشیا روس میں آراؤلی ایشیا بھارت میں آل پروت یوروپ میں انڈیز دچڑے امریکہ میں پلیش انوتری امریکہ میں نانشان ایشیا چین میں اور سٹین ایشیا روس میں ہے تو یہ والد پروت کے ادھارن ہیں برنس یوم کھنڈ پروت کی بات دیکھ لیتے ہیں تو واسجس یوروپ میں ہے فرانس میں بند پروت ایشیا یعنی بھارت میں ہے ستپورا ایشیا کے بھارت میں جو علاموخی پروت کی بات کر لیتے ہیں تو مونالوہ ہے ہوائی دیوپ میں امریکہ چھاری لاوہ سینجرمیت ہے جاپان میں ہے امری لاوہ سینجرمیت ہے پوپا پروت میمار میں ہے اب دیکھیں بسو کے پانچ سب سے اونچے پروت کے نام جان لیجئے تو مانٹ ایوریسٹ ہے جس کی اونچ آئی اٹھاسی اٹھاسی اٹھالیس میٹر ہے کنچن جنگ پچاسی اٹھانوے میٹر ہے اور کے ٹو سیکنڈ پہ آتا ہے چھ آسی گیارہ میٹر ہے اور فورت پہ آتا ہے لیوت سے پچاسی گیارہ میٹر اس کے اٹھائی ہے اور یالون کانگ جو ہے پچاسی جیرو دو میٹر ہے ٹھیک ہے تو آج کی ڈیٹر میں دوستو ہم لوگ یہیں تک دیکھیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم لوگ چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں گے ویڈیو اس کو کمپلیٹ کرتے گے آج کی ڈیٹ میں لوگ یہ تک رکھتے ہیں اگلے ویڈیو دیکھیں گے پی دی ایسے ہی ویڈیو کمپلیٹ ہو جاتا ہے پوری پی دی ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ پی دی ایف گروپ میں مل جائے گے ٹھیک چلے ٹھیک تھانک یو دیکھنے کے لئے